اسلام علیکم ویورز امیر آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ سب کی ذہن سے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا کہ رمضان جو ہے وہ کلکل قریب قریب ہے تو ہم لوگ یہ ہیں وہ ریسپی بھی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر جا کے سرچ کریں اور آج میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی تو اس کے لئے میں نے ایک پا املی کا پلپ لیا ہے اور یہ میں نے بزاری املی جو ہے وہ نہیں لی جو ساف ہوئی ہوتی ہے میں نے چھلکوں والی لیا اس کے چھلکے ریموف کر کے اب اس کا پلپ نکار لیا میں نے اچھے سے اور اس کو میڈیم سے لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دی ہے تو باگیا کے ساتھ دیکھتے ہیں میں کیا کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رگئے گا تو وہ ملتے ہیں پندرہ بھائی ساتھ میں جو چکے بھی آج میں جائے گا تو آپ کو اپنے ہو چکے جاؤں گا تو وہ جواب ملتے ہیں بہت بہت ساتھ ساتھ میں ساتھیں اپنے بنے ہو چکے اب میں ساتھ میں اپنے ہو چکے گا ملتے ہیں 1.5 تی سپون جو ہے وہ لیا ہے میں نے کالا نمک اور 1.5 تی سپون سفید زیرہ بھونا ہوا اور 1.5 تی سپون لیا ہے کالی مرچ دو چھٹکی ہے سفید مرچ 1.5 تی سپون ہے سونٹ اس کو ڈرائی روست کر کے میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہے 1 تی سپون درجڑی ہوئی کٹی ہوئی مرچ اور یہ ہے 2.5 تی سپون جو ہے سکھا دنیا پودر یہ سب چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور نمک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے زائکا کم زیادہ کرنا جو بھی اب ان سب چیزوں کو میکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب یہ پکتے ہوئے دس منٹ ہو جائیں گے پھر میں اس میں جو ہے چاشنی میں نے بنائی بھی ہے یہ ریکھیں یہ گھڑ کی چاشنی ہے کالا گھڑ لینا ہے آپ نے سفید گھڑ نہیں لینا تو اس کی پیر چاشنی میں ناکھی تقریبا یہ آدھا فاؤ گھڑ ہے جس میں نے چاشنی نکالی دو کپ پانی لے کے یہ دیکھیں کی کنسنٹنسی اچھا اس میں جب مسالوں کی خوشبو اچھے سے آج جائے گے پھر میں اس میں چاشنی ڈالیں گے اچھا نمہ کاب جائے ہیں اس میں زائکا کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ املی بہت کھٹی ہے پہلے سے ہی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ضرورت ہے اب اس میں ایڈ کرنوں ہی سٹین کرنے گے اس کو بسم اللہ الرحمن 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 سوالہ ایک سرکاہ پکا ہے۔ یہ تقریباً میں نے اسے 30 منٹ پکایا ہے۔ اسے 30 گھنٹ پکی ہے۔ چارشنی دلنے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا گھڑا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی بھی یہ کنسینٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ اس کو زیادہ تھک کرنا نہ ہی اس کو زیادہ پتلا کرنا ہی ہاتھ میں نہ ہے۔ اگر آپ نے اسے دو سے تیر مینکل پیزر کرنا ہے۔ اگر زیادہ بنا لی ہے تو پھر آپ کو اس میں سرکاہ پڑھا کرنا پڑے گا۔ ایک سرکے تھا پڑھ دیل님이 س follows ۔ یقینی واپڑ کے سرکاہ پڑھ کو ضربیر کریں۔ اگر یہ ہم تو کل کے سرک کیجئے تھا تربیر بنایت جی۔ ہم نے یہ تقریباً کل کے سرکے خلی کرنے کے دیلی۔ ایک فاف کے قریب پر 포ڑھ میں 3 سے 4 درپس 300 بنائیں۔ ہم نے اس نے سرکے لوگر پڑھPh واپڑھ کی جسو گھنٹ اس میں مپور پڑھ دیل جیز راپ پڑھ پڑھ ، ہماری چلدہ بھی میں اس کا فلیم آف پر جاؤں گی اور ٹھنڈا ہونے پر میں اس کو کنٹینر میں ڈالوں گی یا آپ دائیں بھلوں پر ڈال کے کھا سکتے ہیں گول گپے کے ساتھ کھائیں آلو چینے کی چار بنائیں جو ابھی آپ بنائیں گے اس میں چلے اگر پورا رمضان آپ کے کام آئے گی دیکھیں یہ تقریباً دس سے پندر میں نے ٹھنڈا کر لیا اس کو پنکے میں رکھے تو یہ ٹھنڈا ہو چکا میں اس کو کنٹینر میں کر رہی ہوں سیف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی ٹھکنیس دیکھیں کلر دیکھیں امیزنگ بزار کا بھی کیا ہوگا جا آپ گھر پر بنائیں گے اتنی دیر تک چلتا ہے تو یہ دیکھیں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور اگر یہ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر سے شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں